ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فک چینل آج کی ویڈیو میں ہم ویل سی میڈیا پلیر کا استعمال کرتے ہوئے ایک ویڈیو فائل کو آڈیو فائل میں کنورٹ کریں گے مطلب کہ ایک ویڈیو فائل سے آڈیو فائل کو الگ کریں گے جیسے کہ میرے پاس ایک ویڈیو فائل ہے میں اس ویڈیو فائل میں سے آڈیو فائل کو الگ کروں گا ویل سی میڈیا پلیر کا استعمال کرتے ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ویل سی میڈیا پیر کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں اوپن کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں سے ویل سی میڈیا پیر کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہاں میڈیا میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنورٹ فائر کنورٹ اینڈ سیو پر کلک کرنا ہے کنورٹ اینڈ سیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایڈ کا ایک بٹن لیا جائے گا آپ نے یہاں سے ایڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس ویڈیو فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے جس میں سے آپ نے آرڈیو فائل کو الگ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے ایک ویڈیو فائل کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے کنورٹ اینڈ سیو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے آرڈیو فائل کو فارورٹ سیلیک کرنا ہے آرڈیو فائل کا یہاں سے آپ نے آرڈیو ایم پی تھری کو سیلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے بروز بٹن پر کلک کرنا ہے اور جہاں پر آپ نے آرڈیو فائل کو سیف کرنا ہے وہ لیکیشن آپ نے سیف سلیک کر لینی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ آرڈیو فائل کا کوئی بھی ایک نام لکھ سکتے ہیں آرڈیو فائل کا نام لکھنے کے بعد آپ نے سیف بٹن پر کلک کرنا ہے سیف کرنے کے بعد آپ نے آخر میں یہاں سے سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر سٹارٹ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی جو ویڈیو فائل ہے وہ آڈیو میں کنورٹ ہو جائے گی within 5 to 10 سیکنڈ میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ویڈیو فائل میں سے آڈیو فائل الگ ہو چکی ہے تو آپ اس طرح سے VLC میڈیا پلیئر کا استعمال کرتے ہوئے بہت آسان طریقے سے ویڈیو فائل میں سے آڈیو فائل کو الگ کر سکتے ہیں تھینکس پار واشنگ دس ویڈیو